سر آج کون کون سی بتعظیبی ہیں ڈسکس کریں گے ہم پہلی بتعظیبی کے تعلق تو ہمارے گھروں سے ہے جس کا ہم مظاہرہ آئے روز کرتے ہیں کہ ہماری خواتین، ہماری مائیں، ہماری بیویاں، بہنیں جب ہمیں کھانا پیش کرتی ہیں تو بجائے یہ کہ ہم اس کھانے کی تعریف کر دیں ہم اس میں سے چودہ سو قسم کے نقص نکالنا شروع ہو جاتے ہیں یہ بات بچوں میں بھی ہے، شہروں میں بھی ہے اور گھر کے تمام مردوں میں ہوتی ہے ملکل صحیح کہہ دے نہیں تو صحیح کہہ رہے ہیں وہ صحیح پکاو تو نہ نکسے نکالیں نہیں صحیح بھی پکا لو جیسا مرضی پکا کے دے تو آگے سے تعریف نہیں کرتے اگر نہ بھی صحیح پکاو تو کوئی قیامت نہیں آجاتی چھوڑ دے یار خواجے کی گواہ ڈڈی یہ یہ واپس لیں نہیں جی تو اگر نہیں کھانا ٹھیک پکا ہوا تو کیا تاڑیاں بجانی شروع کرتے نہیں یار اس میں اگر کمی بیشی ہے تو اس کا کسی سلیکے اور طریقے سے اس کا اظہار کر دے بلکہ طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ سب سے زیادہ جس عورت جس خواہش کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے پکاے ہوئے کھانے کی تعریف کی جائے تو جھوٹے موہ سے بھی اس کی تعریف کر دی جائے اب شرمنتہ کیوں بیٹھ گیا ہوں اب کچھ بھی نہیں کہیں گے اچھا جی نہیں کریں گے جناب آئندہ آئیسا روڑے بھی پکائے گی نا تو کہیں گے یار کوفتے بہت اچھے بڑے ہوئے عزیز صاحب اپنے ایمان سے بتائیں بھابی نے آج تک آپ کو روڑے کھلائیں مارے تو ہیں مارے تو ہیں مارے تو ہیں یار گرمیوں میں چھت کے اوپر سوتا ہوں تو بجائے اوپر آ کے مجھے جگانے کے نیچے سے روڑے پھینکنا شروع کرتے نہیں نہیں شروع شروع میں تو میں ڈار گیا میں نے کہا ہمارے کوٹے پہ جین نا ہے اور انہوں نے چھت سے چھلانگ لگا دی پھر مجھے پتہ جڑا نہیں یہ نہیں ہے یہ نیچے سے چڑیل مارتی ہے بھابی دیکھ رہی ہوں گی اب تو بہت مزائے گا ہمارے سے یہ کاڑ دینا یار نہیں آپ نے نہیں کاڑنا سر یہ ایسے جائے گا اچھا ہمارے دوسری بت ہے زیبی کا تعلق سڑکوں اور بازاروں سے ہے کہ ہمارے کئی بھائی ایسے ہیں جو بغیر یہ دیکھے کہ یہ دیوار گھر یا امارت جو ہے یہ پوسٹر لگانے کے لیے موضوع ہے یا نہیں ایسے تو میرا خیال ہے کہ پوسٹر کہیں پر بھی لگا ہوا بدنما لگتا ہے لیکن وہ ہر جگہ پر بغیر یہ خیال کیے وہ پوسٹر چسمہ کر دیتے ہیں اور خاص طور پر تم دیکھو کہ جب اتنے زیادہ کسی جگہ پر پوسٹر لگے ہوں تو وہ عجیب و غریب ایک منظر پیش کر رہا اور اوپر تلے لگے ہوتے ہیں اگر ان کو جوڑ کے پڑھیں تو بڑی ہنسی نکلتی ہے مزقہ خیز مطلب نکلتے ہیں بچھور و معروف حکیم شہر پنجاب دنگل سے شگر ٹھیک کروائے گا سر اکثر میں نے دیکھا جتنے بھی سائن بوڈز لگے ہوتے ہیں ان کے اوپر ایک دو تین پوسٹرز اوپر نیچے لگے ہوئے ہوتے ہیں ٹریفک کے سائن بوڈز یہ تو بہت خوفناک بات ہے زی بی کہ آپ ٹریفک کے سائن بوڈز بھی چھپا دیتے ہیں اور تم یہ بھی دیکھو کہ اکثر ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ گندی جگہوں پہ یعنی بیت الخلاف پر سہنوں کے باہر بہت دینی اور مذہبی نویت کے پوسٹرز جو وہ چسمہ کر رہے جاتے ہیں لگانے والی یہ دیکھتے نہیں کہ وہ کس جگہ پہ پوسٹر لگا رہے ہیں اس طرح کا کچھ جو پوسٹر لگا ہے اسے دو لگائے بندہ نہیں نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن یہ اوقات جن اوقات میں آکے لگاتے ہیں اس وقت پبلک اتنی نہیں ہوتی ہے یہ بھی یہ کہہ کہ وہ آدھی رات کے وقت یہ باردات کرتے ہیں اور باز اوقات اور باز اوقات اس کا بالکل اُلٹ دیکھنے میں آتا ہے کہ باز مقدس جگہوں پر مسجد کے باہر بہودہ قسم کے پوسٹرز فلمی پوسٹرز لگا کے چلے جاتے ہیں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے اگلے دن اور باز اوقات تم یہ بھی دیکھو کہ آپ نے نیا گھر پینٹ کروایا ہے یا نیا گھر بنوایا ہے چمکتی دمکتی دیوار ہے اور اگلے دن آپ آتے ہو تو وہ پوسٹرز سے بھری ہوتی ہے اب اس مالک مکان کے غصے کا تم اندازہ لگا سکتے ہو جب اس کی پہلی نظر پڑتی ہوگی ایسی دیوار پر اچھا اس بات تحزیبی میں ہمارے سرکاری اہلکار بھی شامل ہو جاتے ہیں یہ جو گھروں میں پولیو کے کترے بچوں کو پلاتے ہیں وہ ہر مکان کے اوپر اپنی وہ جو نمبر لکھ کر جاتے ہیں وہ بھی یہ نہیں دیکھتے کہ دیوار کتنی صاف ہے گیٹ جو ہے وہ بلکل نیا پینٹ اور اب تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ بڑا بڑا لکھا جائے پہلے وہ چاک سے لکھتے تھے اب وہ انمٹ سیا ہی استعمال کرتے اور سائز بھی بڑا کرتے چلے جا رہے ہیں اب تو بچہ بڑا ہو جاتے ہیں وہ نمبر نہیں وہاں سے مٹھتے اتنا پکا لکھتے ہیں وہ پھر وہ بچہ بابان کی اپنے بچوں کو بتا رہا ہوں تھا بیٹا جب مجھے پولیو کے کترے پڑائے گئے تھے تو یہ لنبر لکھا گیا اچھا ہماری تیسری بیت احزیبی کا تعلق سڑکوں سے ہے یعنی ٹریفک سے ہے تم نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جب کسی کی گاڑی چند لمحوں کے لئے خراب ہو جائے تو جو پیچھے آنے والی گاڑی ہیں وہ کس قدر بے سبری کا مظاہرہ کرتے ہیں خورن پر ہاتھ رکھ لیتی ہیں اور وہ بچارہ جو مصیبت میں بھسا ہوا ہے اس کو مزید کنفیوز اور پریشان کر دیتے ہیں اور اس بچارے کو سمجھ نہیں آرہا ہوتا کہ وہ کیا کرے گھبرارٹ میں وہ گاڑی ٹھیک کرنے کی بجائے بریک کی جگہ ایکسیلیٹر کی جگہ بریک دبائی چلے جاتا ہے اور جو ہارن باجرے ہوتے ہیں وہ پیچھے کو تین چار فرلانگ تک شروع ہو گئے ہوتے ہیں ٹاں پینہ پاں کوئی یہ نہیں سوچتا کہ جس کی گاڑی بند ہو گئی ہے وہ اچانک بند ہو گئی ہے اس کو کوئی ایک دم تو نہیں شوق پیدا ہو گیا کہ سڑک کے درمیان پیکنک بنا نہیں ہے اور وہ بچارہ کبر آگے نیچے اتر کے ایک ہاتھ سے اس نے سٹیرنگ پکڑا ہوتا ہے دوسرے سے وہ تکا لگا رہا ہوتا ہے کوئی اس کی مدد نہیں کرتا کہ بندہ دو منٹ اتر کے تو اس کی گڑی سیڈ پہ کرا دی سب کو اپنی اپنی پڑی ہوتی ہے اور ایسے لگنا ہوتا ہے کہ ہر بندے کی فلائٹ ہے اسی رویہ کو دیکھ کے تو کہتے ہیں کہ ہماری قوم کو سب سے زیادہ جلدی ہمیشہ سڑکوں پہ ہی ہوتی ہے ناظرین یہاں ہم لیتے ہیں چھوٹی سی بریک ہمارے ساتھ رہیے گا